ہیلو فرینڈ سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم سندر سمپل سا نیک دیجان بنانے والے ہیں تو ہم نے یہاں پر کرتی کو اٹھا دیتے ہیں ایک طرف کو ہم نے یہاں پر بکرم لیا ہے جس کی یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں چونائی اس کی دوستو ہم نے چونائی لیے دس انچ اور لمبائی جو گہرائی لیے وہ لیے نو انچ اب اس کو ہم یہاں پر بورٹ نیک کریں گے کٹیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر ناپیں گے اور اس کی چونائی رکھیں گے وہ ہم آٹھ ہنچ رکھیں گے تو ہم چار ہنچ پر نشان لگا دیں گے آٹھ کا ہاف کر کے چار پر یہاں لگا دیں گے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ ہم رکھیں گے چار ہنچ اب اس کو ہم اس کیل سے اس طریقے سے ایک نشان لگا لیتے ہیں نشان لگانے کے بعد اس کو اس پرکار بورٹ نیک کا ڈھال دے دیں گے ڈھال دینے کے بعد میں اب اس کے نیچے ہمیں ایک بوٹا سا بنانا ہے وہ بنانا ہے دو انچ گہرہ تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس طریقے سے بنا دیں گے اب یہاں سے پون انچ کا ہم لیں گے مارجن اور نیچے آکے زیادہ لے لیں گے اس پرکار ٹھیک ہے یہاں پون انچ کا اور یہ نیچے بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کو کر لیتے ہیں کٹنگ اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد آپ یہاں سے جتنا بھی مارجن دینا چاہیں کم سے کم اتنا یہاں پر لے سکتے ہیں اس پرکار اب دوستو ہمارا یہاں پر نیک کٹنگ ہو چکا ہے بہت ہی سمپل نیک ہے اور کافی سندر ڈیزائن ہونے والا ہے یہ پھرکو سمپل سا ہے کوئی زیادہ ایسا نہیں ہے اس کو آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا اس کے لیے لینا ہے ہمیں ایک پیس اس طریقے سے اور لینے کے بعد میں اس پرکار جمع لیں گے سلائی لگا کے اگر آپ کا بکرم چپکنے والا ہے تو آپ اس کو چپکا سکتے ہیں پر ایس کی مداشتے ہیں اب یہاں پر بھی ہم پلٹ کے اس کو سلائی لگا لیں سلائی لگانے کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ ہمارا مارزن اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے پلٹیں گے پلٹنے کے بعد میں بیس سینٹر میں ہم کریز بنا لیں گے اس طرح اور یہاں پر لگا لیں گے کٹ کٹ لگانے کے بعد ہمیں یہاں پر اٹھانا ہے اپنی کرتی کے پلے کو یعنی سامنے کو یہاں پر بھی کٹ لگا لیں گے اور اس کو اس پرکار رکھیں گے یہاں پر ہم سینٹر پوائنٹ ملا دیں گے دونوں کٹکا اور یہاں سے سلائی لگا کے بیچ میں نیک کو جمع لیں گے جس سے کہ آڑا ٹیڑا نہ ہوگی اب اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے بکرم کی جڑ میں یعنی بکرم کی کنار کنار سلائی لگا لینا ہے پورے نیک پر اب یہاں پر ہم مارزن کٹنگ کر لیں گے ایک پیر کا مارزن چھوڑ کے واقعی سب کٹنگ کر لیں گے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے ٹھیک ہے اور پلٹ کے پریس سے اچھ دریقے سے جمع لیں گے اس کو ہم کہیں چیئے کی نوکی مدد سے اس کو باہر کو نکال لیں گے اس طرح اب ہم نے اس نیک کو پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد اب اس کو ہم پریس سے جمع لیں گے بڑھیا کر گیا تو دوستو ہمارا یہاں پر نیکڈ جین بن چکا ہے بہت ہی سمپل سا نیکڈ جین ہے آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر بٹن لگانا چاہتے ہیں تو ایک بٹن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹانک کے اس طرح ایک بٹن آپ لگا کے اس کو اور بھی سندر بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اگر کسی طرح کی پیپر کٹنگ چاہیے آپ کو اگر کٹنگ نہیں آتی ہے تو دوستو آپ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں حتی ہم سے پیپر کٹنگ مانگا سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ اٹھائی چیشٹ کٹوری کٹ بلاوز ہے اگر آپ کو کٹوری کٹ بلاوز یا کوئی بھی ڈیزائن جسے پرنس اسکٹ بیلڈ بلاوز یا کٹوری کٹ بلاوز مدراز کر فورٹ ٹکس بلاوز کوئی بھی ڈیزائن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو مل جائے گا تو دوستو یہاں پر دیکھئے بہت اچھی پیپر کوائلیٹی ہے یہاں پر ہماری کمپنی کا نیم چھپا ہے اور دوستو یہاں پر ہمارا موبائل نمبر ہے اگر آپ کو یہاں پر ہم سے کٹوری کٹ یا کوئی بھی ڈیزائن منگانا ہے تو دوستو ہماری اس موبائل نمبر پر آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر سارا آپ کو مجرمینٹس ملے گا لکھا ہوا کیا کیا ہے کس 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 کون سا سائز کتنا ہے سارا کچھ ملے گا جیسے کہ یہاں پر یہ لمبائی چیشٹ کمر آپ اپنی چوائس کے نشاہ رکھ سکتے ہیں شولڈر سلیپس آگے گلا پیچھے گلا سب کچھ اسی طرح آپ کو ملے گا اور دوسری بات یہ ایک پیس ہے بلاوس کا تو یہاں پر کٹوری ہے سلیپس ہے اس کا بیلٹ ہے کروس پٹی ہے بیگ ہے یعنی کہ سب کچھ ملے گا آپ کو ایک پیس کے اندر تو دوستو ہمارا جو ایک پیکٹ ہے اس میں چھ پیس ہیں الگ الگ سائز کے اسی طرح کے تو آپ کو وہ ملیں گے ایک چھوٹا پیکٹ ہے اس میں تین پیس ہیں الگ الگ سائز کے تو آپ کو وہ پیکٹ بھی مل جائے گا اگر آپ کو یہاں پر ہم سے مگانا ہے تو دوستو ہمارے اس موائل نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں اس کینشوٹ لے ری جیے آپ اور بات کر کے اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں آرڈر بک کرنے کے لیے آپ کو اپنا موائل نمبر ایریا پر کوڈ اپنا ایڈرز و نام سینڈ کرنا ہوگا ہمارے وارڈسپ نمبر پر سید دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فور ووچین